موسیقی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سسکرائب کر لیں لائک کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے یا لائک کرنے سے کچھ نہیں جاتا نہ تو لائک آپ کا کریڈٹ کار سے ہوتا ہے خالی لائک کار دیا کریں تاکہ آپ کی محبت کا پتہ چلے تو دوستو ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں نیوز اپڈیٹ کی طرف آج کی نیوز اپڈیٹ بہت اہم ہے ڈیرہ دوبئی یہ چار پانچ ریاستے ہیں جن میں سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں جن ان چار پانچ ریاستوں میں سے جن جس ریاست میں آپ لوگوں کا ویزہ تھا انہوں نے لاس طریق دی ہوئی تھی بیس مارچ دو ہزار بیس دو ہزار بیس تک ان کی لاس طریق تھی اور جو لوگ جانا چاہتے تھے دوبئی تو وہ چلے گئے جو نہیں گئے ان کے ویزے کینسل ہو چکے ہیں یہ ہم سو فیصد کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے ان کے ویزے کینسل ہو سکتے ہیں دوبارہ اپنا ویزہ چک کرویں کسی بھی ریاست کا ویزہ ہے آپ کا شارجہ امالکوین ریس الخیمہ کسی بھی ریاست کا آپ کا ویزہ تھا تو آپ چک کرویں اگر آپ کا ویزہ ویلٹ ہے تو آپ جا پائیں گے ورنہ آپ نہیں جا پائیں گے کیونکہ انہوں نے ویزے ابھی کینسل کر دیا انہوں نے سکس منت دیئے تھے کرونا کی وجہ سے جو لوگ گئے وہ تو چلے گئے جو نہیں گئے وہ رہ گئے اپنی کنٹری میں ان کے لئے بہت بڑا اعلان ہو چکا ہے ان کے ویزے کینسل ہو چکے ہیں اور دوسری انہوں نے طریق دی تھی اکتیس مارچ دو ہزار بیس اکتیس مارچ انہوں نے لاس طریق دی تھی جو جانا چاہتے تھے وہ چلے گئے اکتیس دسمبر دو ہزار بیس ان کے ویزے بھی کینسل ہو چکے ہیں ابھی اپنا ویزہ چک کرویں کسی ٹریول انجنسی میں آپ کا ویزہ اگر ویلٹ ہے تو آپ جا سکیں گے اگر آپ کا ویزہ ویلٹ نہیں ہے تو آپ نہیں جائیں گے اگر آپ کا ٹورنس ویزہ بھی تھا وہ بھی کینسل ہو چکا ہے اور ویزٹ ویزہ تھا وہ بھی کینسل ہو چکا ہے اگر آپ دوبارہ جانا چاہتے ہیں دبائی میں تو آپ کا دوبارہ ویزہ لگے گا دوبارہ جا پائیں گے ورنہ آپ نہیں جا پائیں گے اگر آپ کا ویزہ اب پھر بھی آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ہمارا ویزا ویلٹ ہے تو آپ کسی بھی کنٹری میں چک کروا لیں تاکہ آپ کسی بھی ٹریول انجنسی میں چک کروا لیں تاکہ اگر آپ کا ویزا ویلٹ ہے تو آپ جا پائیں گے ورنہ آپ نہیں جا پائیں گے ایسے آپ ٹکٹ لیں گے بعد میں آپ کو بورڈنگ کارڈ نہیں ملے گا بعد میں آپ کے لئے بہت بڑی مسئیبت کھڑی ہو جائے گی ائرپورٹ میں ویسے تو ٹریول انجنسی والے بہت بیٹھ ہیں دو نمبر جو آپ کو پاسپورٹ لے لیں گے آپ کو بولیں گے آپ کا ویزا ویلٹ ہے آپ جا پائیں گے آپ سے پیسے لے لیں گے ٹکٹ آپ کو کر دیں گے بعد میں آپ جائیں گے تو آپ کو بہت بڑی دکت کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی کہ آپ کو ائرپورٹ کے اندر تو چلے جائیں گے بعد میں آپ کو بورڈنگ کارڈ نہیں ملے گا جب بورڈنگ کارڈ نہیں ملے گا تو آپ کیسے جائیں گے دبائی میں یہ بہت بڑا علیان ہے خاص طور پر دھیان رکھنا اور خیال سے جانا اور ایسے بھی کسی ٹریول انجنسی والے کو پاسپورٹ نہیں دینا جو آپ کے ساتھ دو نمبری کرے پیسے لے لے بعد میں آپ بہت زیادہ مصیبت میں پڑ جائیں یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو اچھ لے گا لائک کرنا شیئر کرنا دوستوں کے ساتھ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ